اسرائیلی فلسینیوں پر اید الفطر کی دن بھی گولہ باری مزید 23 فلسینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد 132 ہو گئی 31 بچے اور 15 خواتین بھی شہیدوں میں شامل 830 افراد زخمی حماس کے راکٹ حملوں میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد نوع ہو گئی اسرائیلی فوج نے غزم زمینی دستے بھیج کر حملہ کرنے کے بیان دو کھنٹے بعد واپس لے لیا فلسین پر اسرائیلی حملوں کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں میں یوم فلسین منا کر مظلوم فلسینوں سے بھرپور اظہاری اگجہتی لہور ملتان سمید مختلف شہروں میں مظاہرے فلسینوں پر اسرائیلی مظالم کی مزمت عالمی برادری سے اسرائیلی بمباری کا نوٹس لینے کا مطالبہ وزیر آزم کے نمائندے خصوصی علامت آہر اشرفی نے کہا کہ فلسینوں کو ہماری مالی سے زیادہ اخلاقی مدد کی ضرورت ہے وزیر آزم نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے رابطے کیے ہیں مسلم، امہ، کشمیر اور فلسین کے معاملے پر آگے بڑھے گی انسی اوسی کی ہدایات کی روشنی میں پنجاب میں نیجی اور سرکاری سکولوں کے چھٹیوں میں 23 مئی تک توسیح کر دی گئی نوٹفیکیشن جاری، خیبر پختونکا میں سرکاری اور نیجی جامعیات اور کالوجس کے چھٹیوں میں بھی 23 مئی تک توسیح کر دی گئی نوٹفیکیشن جاری دو چھٹیوں کے بعد پنجاب میں ویکسینیشن کا سلسلہ آج سے دوبارہ شروع ہوگا ویکسینیشن مراکہ صبح 8 سے رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے ٹی وی کردار، انکل سرگنگ کے تخلیق کار، معروف مزہ نگار، مصنف، کولم نگار، کارٹونسٹ اور ٹی وی پروڈیوسر فاروق قیسر اسلام آباد میں انتقال کر گئے ٹی وی پروگرام کلیاں ان کی پہچان بنا سلیم آہاشمی نے انہیں 1970 میں اکڑ بکڑ کے ذریعے ٹی وی پر متعارف کروایا مشتاق احمدیوسفی انور مسود، ازگر ندیم سید اور رفان کھوسر کی اتبی نشستیں دوپہر ایک سے تین بجے تک دیکھئے بز میں جیو عید کے تینوں دن صرف جیو نیوز